یونہا چھنگی کو چپ کیس کرتی ہے تب چھنگی کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ اب وہ یونہا کو سچ میں پسند کرنے لگا ہے اور یونہا دوسرے رچ لوگوں سے کافی زیادہ الگ ہے وہ بھی ریٹن میں یونہا کو کیس کرتا ہے یہاں لی چپ گھر واپس آتی ہے تو چنگسو اس کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھ کر لی کو یاد آتا ہے کہ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ اگر تم چنگسو کے ساتھ رہی تو تمہیں ایک دن کافی ساری بیزتی کا سامنا کرنا پڑے گا اور چنگسو تم سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا یہ سب کچھ یاد کرنے کے بعد لے کی آنکھوں میں سے آنسو آشاتے ہیں اور وہ چنگسو کو حق کر لیتی ہے چنگسو اسے اس حالت میں دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے پڑھ لی اسے کچھ بھی نہیں بتاتی اس لیے چنگسو اسے کسی اچھی سچگے پڑھ لے کر شاتا ہے تاکہ اس کا مر ٹھیک ہو سکے جب وہ پھر سے ہنس کر باتیں کرنے لگتی ہے تو چنگسو اسے پوچھتا ہے کہ آج کیا کچھ ہوا تھا وہ پھر سے اسے منا کر کے رونے لگتی ہے چنگسو اسے کانسول کرنے کے لیے اسے پیچھے سے حق کرتا ہے جنگی جب گھر واپس آتا ہے تو اس کے گھر کے سامنے اس کی ایکس گرل فرین کھڑی تھی وہ کہتی ہے کہ اب تو تم دائچن گروپ کی ڈاٹر کو ڈیٹ کر رہے ہو کہ تم نے اس وجہ سے مجھے چھوڑا تھا پر دیکھو نہ میں تو تمہیں ابھی بھی پسند کرتی ہوں جنگی اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس وجہ سے نہیں چھوڑا تھا پر جب بھی ہم دونوں ملتے تھے تب تم ہمیشہ ہی اپنے ڈیڈ اور بھائیوں کی کمپنی کے بارے میں باتیں کرنے لگتی تھی اس لیے میں نے تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کیا کہ تم کون ہو میں نے یہ سب کچھ جان بوچھ کر نہیں کیا تھا وہ اسے پوچھتی ہے کہ تو تمہیں اب وہ یونہا پسند آنے لگی ہے جنگی یونہا سے پیار کرنے لگا تھا پر وہ اس کو اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا اور اسے اسی کنفیوز حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلاشاتا ہے اور یہی چیز جنگی کو آگے چل کر پھاری پڑے گی پھر ہم پریسیڈنٹ چھنگ کو دیکھتے ہیں جو کی کیونگسو کو یاد کر کے کافی زیادہ رو رہے تھے یعنی کی اسے بھی اپنے بیٹے کی موت پر کافی زیادہ دکھ ہے پر وہ کسی کو دکھاتے نہیں یونہا گھر آنے کے بعد کیونگسو کی چھوڑی ہوئی اس یو ایس بی میں سے کچھ فائل اوپن کر کے دیکھتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ تائچن گروپ میں تو بہت سارے کھوٹالے ہو رہے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں اس کی بڑی بہن کا ہاتھ ہے جنگی جب گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ مجھے اس آرٹیکل کے سریعے پتہ لگا کہ یونہا تو تائچن گروپ کی ڈاٹر ہے چنگی کی ماں اسے کہتی ہے کہ مجھے تو کافی ڈر لگ رہا ہے کیونکہ ہماری فیملی کا سٹیٹس سیم نہیں ہے چنگی کہتا ہے کہ ماں مجھے کوئی بھی ہرٹ نہیں کر سکتا تو آپ بے فکر رہے اور میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہیں تھی کہ سٹیٹس زیادہ میٹر نہیں کرتے پرسنالیٹی کرتی ہے چنگسو جب گھر واپس آتا ہے تو اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ تم جس پارٹ ٹائمر کو ڈیٹ کر رہے ہو میں آج اسے ملی تھی چنگسو سمجھ جاتا ہے کہ لی اس کی ماں کی ہی وجہ سے اتنا رو رہی تھی چنگسو کی ماں اسے کہتی ہے کہ اس لڑکی سے چھلی ہی بریک اپ کر لو اگر ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں چھائی دات سے بے دخل کر دوں گی اور میرے بیٹے میں تمہیں اچھی طریقے سے چھانتی ہوں کہ تم پیسوں کی بگیر تو ایک پل بھی نہیں رہ سکتے اس لیے تھوڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا یونہا جب اپنی بڑی بہن سے ملتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس کا چھکڑا کیونگسو سے ہوا تھا اور کیونگسو اس کی وجہ سے کافی پریشان بھی لگ رہا تھا اب تو یونہا کا شک اس کی بڑی بہن پر اور بھی زیادہ بڑھنے لگتا ہے کہ تائچن میں جو کھوٹالے ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ سارا کانڈے یہی کر رہی ہے تبیہی اسے چنگی کی ایکس کلفرن کا کال آتا ہے جو کی اسے ملنے کے لیے بلا رہی تھی دراصل میں اس لڑکی کو چنگی سے بدلہ لینا ہے جب یونہا اس کے پاس آتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ چنگی ہمیشہ ہی پیسے دیکھ کر لڑکی پسند کرتا ہے میں امیر ہوں یہی چھان کر اس نے مجھ سے ڈیٹ کیا تھا کیونکہ اس کے گھر کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے پیرنس کا خرچہ چلانے کے لیے اسی طرح سے امیر لڑکیاں ٹھونٹا ہے یہ سن کر یونہا کو اس پر کافی زیادہ غصہ آشاتا ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم چنگی کے پیرنس کو چھانتی نہیں تو اس کے بارے میں ایسی باتیں بولو بھی مت اور مجھے نہیں لگتا کہ تب تمہیں چنگی سے پیار ہوا ہوگا کیونکہ اگر تم چنگی کو اچھی طریقے سے چھانتی تو آج میرے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتی چانگ سو چنگی کو ملنے کے لیے بلاتا ہے تاکہ ان دونوں کے بیچ میں صلح ہو سکے چنگی اسے کہتا ہے کہ ہائی سکول کے دوران تم کافی بھولے پھالے تھے جس وجہ سے کچھ لڑکے تمہیں بلی کرتے تھے تب میں نے تمہیں بچایا یہ میرے لیے ایک اچھی اپورچنیٹی تھی کہ میں اسی طرح سے تم سے دوستی کرلوں کیونکہ تم کافی امیر تھے پر میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ میں نے تمہیں چوس کیا ہے کیونکہ تم بلکل یونہا جیسے ہو باقی چائے بال سے کافی زیادہ الگ چانگ سو بھی یہ بات سمجھاتا ہے کہ اگر چونگی نے اسے پیسو کے لیے دوستی کی ہوتی تو کبکہ ان دونوں کی دوستی ٹوٹ گئی ہوتی پر چونگی نے ایسا نہیں کیا بلکہ کمپنی کے کاموں میں اس کی کافی زیادہ مدد کی چانگ سو سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ تم نے یونہا کو اس لیے پسند کیا کیونکہ وہ میری طرح امیر ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے میرا موٹیف یہی تھا پر بعد میں مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے اب میں اسے سچ میں بہت ہی زیادہ پسند کرنے لگا ہوں یہاں لی کے پاس چانگ سو کی ماں آ کر پھر سے اسے دھمکاتی ہے کہ وہ چانگ سو سے بریک اپ کر لے اگلی سین میں لی چانگ سو سے کہہ رہی تھی کہ اب ہمیں بریک اپ کر لینا چاہیے چانگ سو کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک کہا چلو بریک اپ کر لیتے ہیں پر تب ہی اچھانک سے بارش ہو جاتی ہے تو چانگ سو کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسے خراب موسم میں ہمیں بریک اپ کرنا چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے ٹھیک کہا پھر چانگ سو لی کو کس کرتا ہے اور یہ والا سین یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے یونہا جب چونگی کے گھر پر آتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ چونگی نے تو اس پر کافی انویشٹیگیشن کرا کر رکھی ہے اب اسے چانگ سو اور ایکس گل فرن کی کہیں ہوئی باتیں یاد آنے لگتی ہے اسے بھی یہی لگنے لگتا ہے کہ چونگی پیسے دیکھ کر ہی لوگ پسند کرتا ہے یونہا اسے پوچھتی ہے کہ تم شروعات سے ہی چھانتے تھے کہ میں کون ہوں اس لیے تم نے مجھے اپروچ کیا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جب چونگ سو نے فوڈ مارکیٹ میں تمہیں پہچانا تھا تب مجھے پتا لگا کہ تم تائچن گروپ کی ٹاٹر ہو اور اسی دن میں نے تمہارے بیک گراؤنڈ کے بارے میں چیک کر آیا اس سے پہلے مجھے تمہارے بارے میں پتا نہیں تھا یونہا کہتی ہے کہ اگر اس دن تمہیں پتا لگایا تھا تو مجھے بتا دینا چاہیے تھا نا لیکن نہیں تم نے ایسا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ ہارٹ ٹو گیٹ کھلا میری انسلٹ کی بار بار مجھے اگنور کیا تاکہ میں تمہاری طرف کھینچی چلی یاؤ تم نے بار بار مجھ سے پاشٹ کی باتیں کری تاکہ میں تم سے ایموشنلی اٹیچ ہو سکو کہ یہ سب کچھ تمہارے پلان کا حصہ تھا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یونہا اسے پوچھتی ہے کہ پھر ماں کا ملنا یہ سب بھی تمہارے ہی پلان کا حصہ تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں ماں کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ویسے شروعات میں جب تم نے مجھ سے ڈیٹ کے لیے پوچھا تب میں نے ہاں کہہ دیا تب میرے غلط ارادے تھے پر بعد میں مجھے تم سے سچا والا پیار ہو گیا لیکن یہ ساری باتیں کرنے کا اب کیا فائدہ کیونکہ یونہا کو تو غلط فہمی ہو گئی ہے میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی پر نہیں تمہیں تو بس پیسو کی ہی پرواہ ہے آگے سے تم مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا اتنا کہہ کر وہ جھانے لگتی ہے ویسے جھنگی اچھا لڑکا ہے پر وہ اپنی باتیں ٹھیک طرح سے بتا نہیں پاتا جس وجہ سے لوگ اسے غلط سمجھ لیتے ہیں آج بھی وہ یونہا کو ایکسپلین کرنے کے لیے چھاتا کہ اس سے پہلے ہی یونہا وہاں سے ٹیکسے لے کر چلی گئی تھی یونہا کی بڑی بہن پریسیڈنٹ چھنگ کے پاس آ کر اسے چکنی چپڑی باتیں کرنے لگتی ہے تاکہ پریسیڈنٹ چھنگ اسے امپریس ہو جائے پر ایسا کچھ نہیں ہوتا پریسیڈنٹ چھنگ اس کی باتوں میں آتی ہی نہیں اس کے وہاں سے چھانے کے بعد اس کی ماں وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیورس کرنے کے بعد المنی میں مجھے تمہاری آتی چائدہ چاہیے کیونکہ میں نے تمہیں بزنس میں اسسٹ کیا تھا تو اتنا تو حق میرا بنتا ہی ہے پریسیڈنٹ چھنگ اسے کہتے ہیں کہ تم اتنی بٹی ہو کر ڈیورس لینے کی بات کر رہی ہو کہ دماغ سٹک گیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم سچ میں کافی زیادہ بیکار ہو اور مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے اس لیے مجھے تم سے ڈیورس چاہیے تو پریسیڈنٹ چھنگ کہتے ہیں کہ تم جتنی چاہے مجھے گالیاں دے سکتی ہو پر میں تمہیں ڈیورس نہیں دوں گا اور تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا یہاں چھنگی اپنی ویڈنگ رنگز کو دیکھ کر کافی سیڈ ہو رہا تھا کیونکہ یونہا ہمیشہ ہی اس سے شادی کرنے کی بات کرتی تھی پر چھنگی نے اس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا اگر وہ ویڈنگ رنگ یونہا کو دکھا دیتا تو وہ دونوں آج الگ نہیں ہوئے ہوتے پر یہی تمہیں این پرابلم ہے کہ چھنگی اپنی بات ٹھیک سے نہیں کہہ پاتا دوسری طرف یونہا چھنگی کو لے کر کافی زیادہ سیڈ فیل کر رہی تھی کیونکہ اس کے من میں تو یہ باتیں چوکڑی مار کر بیٹھ گئی ہے کہ چھنگی نے بس اسے پیسو کے لیے پیار کیا اگلے دن وہ اپنا ہیر سٹائل چینج کرا کر کمپنی آتی ہے یہاں چانگسو کی ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی چانگسو اور لی ڈیٹ کر رہے تھے یونہا کی بڑی بہن چھنگی کو ملنے کے لیے بلاتی ہے چھنگی اسے کہتا ہے کہ میں نے یونہا کے ساتھ بریک اپ کر لیا ہے تو اب کیا ہے وہ کہتی ہے کہ تم چانگسو کی کمپنی چھوڑ کر تائچین میں کام کرنے کے لیے آؤ مجھے پتا ہے کہ تمہاری اپنی کچھ کنڈیشن ہے پر میں ان ساری کنڈیشن کو ماننے کے لیے ریڈی ہوں بس میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کام کرو یہاں یونہا کو تائچین میں فود ڈپارٹمنٹ کا کام دیا چھاتا ہے وہ چھنگی کو ملنے کے لیے بلاتی ہے پر اسے گھنٹو انتصار کروا کر وہاں نہیں چھاتی تو چھنگی اسے خود ملنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے تو اپنا پورا لکھ ہی چینج کر لیا ہے پر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم جیسی ہو ویسی ہی رہو یونہا اسے کہتی ہے کہ تم یہ فکر دکھانے کا نٹک مت کرو اور بھولو مت کہ تم نے ایک دن مجھے چاری کی طرح یوز کیا تھا جنگی اسے پوچھتا ہے کہ کیا اس ٹائم پر تم نے مجھ سے پیار کیا تھا وہ کہتی ہے کہ ہاں جنگی اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس ٹائم پر مجھ سے پیار کیا تھا تو اب بھی تمہیں مجھے پیار کرنا چاہیے یونہا اسے کہتی ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے جب میں نے تمہیں سچ پوچھا تو تم نے جھوٹ کیوں نہیں کہا جنگی کہتا ہے کہ میں تم سے جھوٹ نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں یونہو اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں بزنس میں بہت ہی زیادہ انٹرس ہے پر میں تمہیں اس فلڈ میں انٹر ہی نہیں کرنے دوں گی اور تمہیں پوری طریقے سے برباد کر دوں گی چونگیو اسے کہتا ہے کہ مجھے تو آلٹریڈی تائچن میں کام کرنے کے لیے ریکروٹ کیا گیا ہے تمہاری بڑی بہن نے ہی مجھے یہ چوب آفر کی ہے اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا شاتا ہے آگے چونگیے چونگیے چونگیو کو بھی یہ بات بتا دیتا ہے کہ اب وہ تائچن میں کام کرنے کے لیے چھانے والا ہے چونگیو کو یہ سن کر کافی زیادہ برا لگتا ہے پر وہ اسے روکتا نہیں سو گائز اسی کے ساتھ یہ والا پارٹ ہوتا ہے یہی پر ہی ختم جونٹ فگیٹ ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب تھنگیو فور واشنگ موسیقی